لوگ سب لو آسدی دن وہاں سی مات لڑتو نارو لائیو چھدہ سرکار کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے چار ججز نے پریس کانفرنس کی دنیا جانتی ہے مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ نے اس لفافے میں کیا لکھ کر دیا جو آج عدلیہ در رہی ہے آپ سے یہ ہماری جمہوریت کے لیے بڑا خطرناک ہے تیسری بات میڈم کہ کشمیر کی پالیسی کشمیر کی پالیسی وزیراعظم کشمیر گئے دل لیک میں ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر نہیں معلوم کس کو ہاتھ ہلایا شاید اجنات کو انہوں نے ہاتھ ہلا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا مگر پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے پاکستان نہیں بلکہ کشمیر کے نوجوان آج ہتھیار اٹھا رہے ہیں یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی کشمیر کی پالیسی نہیں ہے چوتھی بات خارجہ پالیسی کے اوپر خارجہ پالیسی کے پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیراعظم نے ٹرم سے ایک نہیں پچیس مرتبہ بغلغیر ہوئے گلے ملا اور ٹرم نے کہا تھا کہ ہماری ساؤٹ ایشیا پالیسی ہندوستان کے ساتھ رہے گی آج موسکو میں ہندوستان کو چھوڑ کر امریکہ پاکستان طالبان سے بات کر رہے ہیں امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے کیا یہ ہمارے ملک کی سالمیت کیا اور ملک کے لئے خطرہ نہیں ہے کیا ٹرمپ نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اتنے بغلغیر آپ کو اتنے اس کو چوما دیئے مگر اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہم نے سارک کی پالیسی کو چھوڑ دیا پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کے لئے مگر پاکستان آئیسولیٹ نہیں ہے ہم آئیسولیٹ ہو چکے ہیں سارک میں بتائیے آپ کی مسکر پالیسی کہاں گئی بنگلہ دیش میں نیپال میں بوٹان میں یہ سب ہم سے دور ہو گئے میڈم میری پانچ بھی بات آپ سے یہ ذکر کرنا ہے کہ رائٹ ٹو لائف ہمارے ملک میں ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے کیا یہ سرکار کو زیب دیتا ہے کہ میرے شہر میں مکہ مسجد میں بامبلاس سوا جن لوگوں کے خلاف کوٹ نے ان کو بری کر دیا آپ اپیل بھی نہیں کرتے آپ ہندوستان کے نیشنلزم پر بروسہ کرتے ہیں یا ہندو طوا کے نظری بروسہ کرتے ہیں جو لوگ مر گئے مکہ مسجد میں ان کے خلاف اپیل نہیں کرتے یہ آپ کی دہشتگردی کی پالیسی ہے کہ آپ نرم رویہ اکسیار کرتے ہیں میڈم آخری پوائنٹ میں رائیے ہے کہ مسلمانوں سے بڑی محبت ہے مسٹر موڈی کو ہر تلاغ شدہ عورت ان کو لگتا ہے کہ میں اس کا ساتھ دوں گا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس سروے ہے کہ سب سے زیادہ غریب نیشنل فیملی ہیل سروے میں مسلمان ہیں اینیوال ہاؤزورڈ انکم انڈیان ہیومن ڈیولی سوسائٹی اسٹیز اور اسٹیز کے بعد مسلمان ہیں مگر آپ کی سرکار ہر سال سالے چاہر سال پچیسی لاکھ اخلیتی بچے بچیوں کو سکولرشپ سے محروم کرتے ہیں صرف ایک ہزار کورڈ کا سوال تھا مگر آپ نہیں دیتے تلاغ شدہ عورتوں سے آپ کوئی تنی محبت ہے کہ جو بے سہارہ ان کی فکر نہیں ہے مگر یہ ان کی پالیسی رہی اسی لیے میڈم میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹا ہے انٹر جنریشن موبیلیٹی کا کہ دلیت اور اپرکاسٹ سب لوگ میں انٹر جنریشن موبیلیٹی ہوئی میں ختم کر رہا ہوں میڈم مگر مسلمانوں میں نہیں اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میڈم کہ اس ملک کو اس ملک کو آئندہ چوکیداروں کی ضرورت نہیں ہے ایک قادم کی ضرورت ہے جو اس ملک کو یرغمال نہیں بنائے گا جو اس ملک کو اپنی انا اور تکبر کے لئے استعمال نہیں کرے گا جو اس ملک کو خوف نہیں پہلا کرے گا بلکہ ملک میں لوگ آزاد طور پر ہندوستان کے وزیری آزم اور حکومت خلاف بولیں گے آپ نے خوف کا ماحول پیدا کیا اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب حکومت آئے گی وہ پمپزٹ کلچر کو فروغ دے گی آپ نے ہندوٹوہ نظریہ کو فروغ دیا میڈم میں آخر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے مجھے بڑی تکلیف ہے ان لوگوں سے میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں کہ پنڈیج دین دیال افادایا کو ان کی چندرچوٹ کمیشن کی ریپورٹ لائبریمی اٹھا کر پڑھئے چندرچوٹ کمیشن کی ریپورٹ نے جس پر پرجوری کا الزام لگایا آپ نے اس کو بھارت رتنا دیا یہ آپ کی محبت ہے پنڈیج دین دیال افادایاں سے میڈم اسی لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور بھارت رتنا میڈم صرف اپرکاس اور برامنوں کا ایکسلوزیف کلپ بناوائے سوہمی ترکان حدیاء مہتر موویشی صاحب نے کچھ باتیں خارجہ پولیسی کے بارے میں بہت ہی گھر ذمہ دارانہ طریقے سے کہیں ہیں اس لیے میں موویشی صاحب کو مخاطب کر کے آپ کی اجازت سے کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی باتیں آپ نے خارجہ پولیسی کے بارے میں کہیں ہیں میں ساری کی ساری کو خارج کرتی ہوں آپ کا یہ کہنا کہ پاکستان الگ تھلگ نہیں ہوا ہم الگ تھلگ ہوئے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورچ میں پاکستان کو دہشتگردی کے لوگوں کو اور دہشتگردوں کی حمایت کرنے کے لیے جس طرح سے الگ تھلگ کر کے گریلیسٹ میں رکھا گیا ہے وہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اس لیے آپ کی تمام باتوں کو اویشی صاحب میں پوری طرح سے اس حدن میں خارج کرتی ہوں بہت بہت شکریہ مجھے سمیہ دے نہیں سو میترہ سان سو میترہ سان ٹھیک بول دی میڈا میں پہلے یہاں پر بیٹنے یہاں سے بولنے کا انموتی چاہتا ہوں تو میڈا میرے آپ کو بہت دھنو بات جو میرے کو بولنے کے ٹانس دیا آج ابھی بانگلائی بولو کہ بانگلائی جانگون کیوں سونار دور کارا چے اے لوگ شو با ٹی ویر بات دو بے بانگلائی ماننوشیر کاشے پہنچے جبے تائی آمی پرثویں آپنا کے دھنو بات جانائی دھنو بات جانائی موڈی جی کے ایمو دھنو بات جانائی آپنا درکی آمرا جانی جی بانگلائی 22 حولے خاتڑو بوسترو باسوسسان تینڈے دور کار ہوای آج کہ موڈی جی جی کاج کڑا چے آج کہ خاتڑے جنڈو بھار بوسیر کاؤکے اوپاوی موطتے ہوئی نا آج کہ خاتڑے جی کائی داری ہے آمرا دیکھے چی بوسترو آمرا باسوسسان تینڈے دیکھے چی بوزار مونتری آپاس جو جانا کاج آمرا دیکھے چی آمرا دیکھے چی جی آمرا باسوسسان تینڈے جوڑلو تار سر ستے ٹویلیٹ شوششال ہو جی دیکھے چی کنطو آمرا سب جی بڑا دکھے روی شوئی یہ پوششیم مانگلائی جی کڑا کاج بوزار مونتری جوان کاج ہوئی جو گون راستہ پار مونتری گام چھوڑا